بارہ ہزار راکٹس اب تک فائر ہو چکے ہیں ہماس کی طرف سے اسرائیل پر اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہماس نے یہ کوشش کی ہے مگر اتنی بہترین کامیابی اب تک نہیں حاصل ہوئی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماس نے پچھلے کچھ عرصے میں خود کو ڈیولپ کیے انہوں نے اپنے ویپنز میں اپنے ویپنز کی جو رینج ہے راکٹس کی اس میں ایران کے ساتھ مل کر مصر کے تھروس سرنگوں کے ذریعے وہ فلسطین کے اندر راکٹس لائیا ہے اب یہ فلسطین بھی دو حصوں میں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک فلسطین تو وہ ہے کہ جہاں پر مسجد اقصہ کا علاقہ ہے بیت المقتص کا یعنی جو جورڈن کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بارڈرڈ ہے علاقہ اور ایک وہ علاقہ ہے جو غزہ ہے جو کہ سمندر کے کنارے پر ہے مختصر سے رقبے پر مجتمعی علاقہ ہے جس کے چاروں طرف سے اسرائیل نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور ایک طرف سے سمندر ہے اور اسی سمندر کے ذریعے یا مصر کے اندر سے سرنگ ہوتے ہوئے اسرائیل کو پار کرتے ہوئے غزہ کے اندر سرنگ کے ذریعے راکٹس اور ویپنز حماس لے کر آتا ہے اور اسی جگہ پر حماس کا سارا زور ہے ساری پاور ہے یہ ان کا سٹرونگ ہولڈ ہے اور یہی سے حماس ہر مرتبہ اٹیک کرتا ہے اس کے جو جنگ جو ان کی تعداد تقریباً پانچ ہزار ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ حمایتی لوگ ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ تباہ ہی فلسطینی ان کی حمایت میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد سب کا ایک ہے کہ فلسطین کی آزادی اس کے علاوہ اس کو حزباللہ کی طرف سے بہت زیادہ امداد دی جاتی ہے ایران کی طرف سے بہت امداد دی جاتی ہے باقی عرب ممالک میں سے اور بھی مسلمان ممالک تمام اس کی جس قدر ہو سکتا ہے مدد کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں خود ہی اترنا پڑتا ہے ظاہر ہے یہاں سے جنگ جو وہاں پر نہیں جا سکتے بڑی کلیل تعداد میں کوئی جنگ جو فلسطین کے در جاتے ہوں گے حماس سے ان کے رابطے ہوتے ہوں گے اور وہاں پر اپنے فائٹر وہ بھیجتے ہوں گے مگر کسی بڑی تعداد میں جنگ جو یہاں سے وہاں پر نہیں جا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے اسرائیل نے اس کو گھیر رکھا ہے اور کسی طریقے سے بھی اکا دکا لوگ مجاہدین دوسرے عرب علاقوں سے حماس کے ساتھ جا کر ملتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرتے ہیں اس مرتبہ کیا ہوا ہے کہ فلسطین کے اندر سے یعنی غزہ کے علاقے سے حماس کے جو فائٹرز ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو چکے ہیں اسرائیل کے صدرن علاقے کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مرکوہ ٹینکس جو کہ دنیا کے پانچ بہترین ٹینکس میں شمار ہوتا ہے وہ مرکوہ ٹینکس بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیئے کیپچر کر لیئے ان کے بہت سے فوجی اسرائیل کے بھاگ چکے ہیں اور بہت سے انہوں نے کیپچر کر لیئے خبروں میں تو بتا رہے ہیں کہ چالیس سے پچاس لوگ جو ہے وہ ہلاق ہوئے لیکن حقیقتاً اس سے کہیں زیادہ لوگ ہلاق ہو چکے ہیں اور بہت سے زخمی ہیں سینگڑوں کی تعداد میں زخمی ہیں کئی فوجی جو ہے وہ فلسطینیوں نے یعنی حماس والوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور بہت سے فوجی جامحق بھی ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے کچھ شہادتیں حماس کی بھی ہوئی ہیں اب اسرائیل کیا کرتا ہے یہ ایک غور طلب آتا ہے کہ اس کا ریونچ اس کا رسپونس لازمی آئے گا اسرائیل اس کا بدلہ لازمی لے گا اور یہ بدلہ کس سے لے گا عوام سے کیونکہ اسرائیل کا زور چلتا ہے اپنے ایر اٹیک کے تھروں عوام کی اوپر ان کی اوپر وہ بمباری کرتا ہے بڑی بڑی بلڈنگز کو تباہ کرتا ہے ہسپتال تباہ کرتا ہے اسکوز تباہ کرتا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے حماس نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے اور اس دفاع کے لیے کیا حکمت عملی تیار کی ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگلے سٹیپ میں کیا خبر سامنے آتی